حکومت پاکستان کی طرف سے یہ جو بوم بلاس سے جس سے قیمتیں پاکستانی جانے زائع ہوئی ہیں ان کے ورسہ اور ہزارہ کمیونٹی جو ہماری عزت ہیں ہماری پہچان ہیں ہماری بنیاد ہیں وہ ہم میں سے ہیں اور وہ بلوج بھائی وہ پشتون بھائی اور میری سیول آمد فورسز کے وہ جوان جو شہید اور زخمی ہوئے ہیں ان سب کے غم میں نہ صرف برابر شریک ہونے کے لیے بلکہ یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر مشکل اور ہر آزمائش اور ہر خوشی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں یہ جو واقعہ ہوا یہ ایسے ٹائم پہ کیا گیا کیونکہ یاد رکھئے پاکستان جس آزمائش سے گزر رہے ہیں آج فیٹ اف کی آخری تاریخ ہے جو ہم نے فیٹ اف کو پاکستان کی حوالے سے تمام وہ چیزیں مہیا کرنی ہیں اور اس کے بعد پندرہ میہ کو اس پر فیٹ اف جو بھی فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہے کیا پاکستانی قوم کو اور یہاں پہ ورسا اور اس امام بھارگاہ میں خیر اور برکت کی جگہ میں اور علماء کرام وارسین انبیاء کرام بیٹھیں اللہ اور اللہ کے محبوب اور محبوب کے آل کے ماننے والے یہ بات کیوں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں کیونکہ دشمنان پاکستان وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں لائے جائے پاکستان کو معاشی طور پہ ہر لیول پر ایسے نقصان پہنچائے جائے کہ خدا نخواستہ پاکستان بکھر جائے یہ وہ مضموم ازائم ہے کیونکہ پچیس جولائے سن دوہزار اٹھارہ سے نو مہینے بعد اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لا زوال قربانیاں میری سیولان فورسز افاج پاکستان حرام پاکستانی دے رہے ہیں میرے گھر سے تین جنازے نکلیں سوال یہ ہے کہ فلسفہ اسے ان ظالم کے آگے کھڑا ہونا مظلوم کا ساتھ دینا اور شہادت تو ہر مسلمان کے خون میں رچی بسی ہے سوال یہ ہے کہ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون ہے یہ کون اس ملک کے اندر انتشار پہلا رہا ہے کونسی وہ کوتے ہیں جو پاکستان کو پاکستان کے اندر پاکستانیوں سے لیلانا چاہتے ہیں یہ قصہ تب سے شروع ہوتا ہے جب پہلے زبان کے نام پہ پھر مذہب کے نام پہ پھر مسلک کے نام پہ پھر علاقے کے نام پہ پھر زبان کے نام پہ پاکستانیوں کو حپس میں دستے گریبان کیا لڑایا گیا غیر کے ایجنڈا پہ پھر اداروں کو عوام سے لڑایا گیا کبھی فوج کے خلاف کبھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف تو میرا سوال یہ ہے اللہ کی گھر میں بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے پاکستانی قوم سے اور وہ تمام قوتوں سے کہ اگر پاکستان جیسی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز شام کے پاس ہوتی ایراک کے پاس ہوتی لیبیا کے پاس ہوتی تو کیا امت کی بیٹیاں اور امت کے بزرگ وہ مدرسے امام بارگائے مسجدیں وہ انسانی اتسوز مظالم جو رنگوینیا میں ہو رہے ہیں جو افغانستان میں ہو رہے ہیں میرے مسلمان ملک میں جو اکوپائیڈ کیشمیر میں ہو رہے ہیں یہ وہی ایجنڈا ہے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا اس ملک کو ہر نیج پر نقصان پہنچانا لیکن میرا ایمان یہ ہے ہم سب کا کہ ان تمام قوتوں کو انشاءاللہ بیزنیلہ ہم یقجیتی سے اتفاق سے اتحاد سے اور شیئر ایک کمیٹمنٹ سے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے اتیو اللہ اتیو رسول کبھی بھی اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہم اپنی جانے قربانے ضرور کریں گے کیونکہ یہ فلسفہ حسین ہے اب بات یہ ہے علماء کرام یہاں پہ ہیں ورسہ یہاں پہ ہیں وفاق کا کام ہے اول لیڈنگ رول صوبائی حکومت چیف منسٹر صاحب سے بھی میں اٹھ کر بخاری صاحب ہم اٹھ کر آ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب صوبائی حکومت پیچھے وفاق کی حکومت میری تمام سیول آن فورسز پاکستان کی تمام کی سٹیک ہولڈرز ہم انشاءاللہ بیزدللہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی بے شک ظلم عظیم ہوا ہے آپ کے ساتھ ماضی کے لیے میں بھی گناہ اللہ سے معافی مانتا ہوں ایک پاکستانیوں کے ناتے مجھ سے بھی شاید پوچھا جائے ظلم عظیم ہوا ہے ابھی ہم آتے میں میں کہہ رہا تھے کہ بچوں کی چہروں کو دیکھیں ان کی آبگوں کو دیکھیں بزرگوں کو دیکھیں جب سے مجھے یہ عودہ اللہ کے بعد پرائیم منسٹر نے دیا ہے میں ہر دفعہ یہاں پہ آتا رہا ہوں آپ کے بیچ میں بیٹھتا رہا ہوں کوئی خوف نہیں کسی کبھی خوف نہیں صرف جان اس رب کو دینی ہے ہم نے کسی کے اشاروں پہ نہیں چلنا ہم نے کسی کی سوچ پر مسلط نہیں کرنا ہم نے کسی کو اکیر نہیں سمجھنا کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے حکامات کی نفی ہے سوال یہ ہے کہ ظلم ہوا آپ کے ساتھ اب ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن ہماری نیت اللہ کہتے ہیں جیسی تمہاری نیت ویسے فیصلے ہوں گے جیسے تم گمان کرو گے ویسی اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے مجھے اپنی اولاد کی قسم ہے میں نے جان اللہ کو دینی ہے ہم آپ کے اس در میں برابر کی شریک ہیں اور جو اس کے لئے رسپونسی بل ہے ریاست آل آؤٹ جائے گی اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جزیاتی ہوئی کسی نے کوئی پکڑا نہیں میرے پاس میرے آئی جی ایف سی بیٹھیں ستائیس لوگوں کی لسٹ آرمی کورٹ سے بہت ساروں کو سزائی ہوئی اکراز دا بورٹ پاکستان میں کریک ڈاؤن ہوا یہی وجہ ہے کہ نو مہینے بعد ان بدبختوں کو ایک موقع ملا اور پھر سوال یہ بھی ہے ان تمام قوتوں کے لئے کہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ اگر ایک خاص علاقے کو ٹارگٹ کرنا ہوتا یہ اس رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کی وجود توڑ لانا چاہتے تھے یہ جب کونوائی روزانہ آپ کو سیکیورٹی دے کے جو آپ کی ضروریات ہے اس کے حوالے سے یہ اس گاڑی میں بھی ٹارگٹ ہو سکتا تھا لیکن میرے رب کی اپنی ایک رب بے نیاز ہے ہمارا کام ہے نکنیتی سے آگے بڑھنا اور میرا یہ ایمان ہے اور پرائیم منسٹر صاحب کا ویژن ہے انشاءاللہ کہ بلوچستان کو اٹھانا ہے بلوچستان کی محرومیہ ختم کرنی ہے گلگت بلتستان وہ تمام علاقے جن کو گلے نہیں لگایا ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اور اس طرح اعلانات نہیں کریں گے یا صرف زبانی حد تک کہ ہم جی مضمت کرتے ہیں یا یہ جو اتنے دن لگے ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی سٹیکولڈرز رات کو ایک بجے تک وہ پاکستان کے تمام وہ ادارے ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی نہیں ابھی بھی میٹنگز ہم کر کے آئے ہیں تو پاکستانی قوم کے لیے میسیج ہی ہے کہ آزمائش قوموں پہ آتی ہے سب سے بڑی آزمائش یاد رکھیں اللہ کن پر لاتا ہے اپنے پیاروں پہ اور یہ خاصہ ہے فلسفہ حسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہم نے سر نہیں جھکانا ہم نے گبرانا نہیں ہے ہم نے ڈرنا نہیں ہے ہم نے مو بھیرنا نہیں ہے ہم نے انشاءاللہ بیزناللہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن آپ سے استعدائی ہے کہ ہماری نیت پر کبھی شک نہ کریں استعدائی ہے مرنا ہم سب نہیں ہیں لیکن اس ملک قومن کا گوارہ بنائے گی انشاءاللہ ویسٹن بورڈر پہ بھی فنسنگ سٹارٹ ہے ایسٹن بورڈر یہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ آل آؤٹ یہ جب ہمارا گھر سے کیور ہوگا گھر کے اندر تمام افیکٹیو میکنیزم ہوں گے آپ کے الیکٹڈ ریپس صبحی حکومت کا حصہ ہیں ان سے آپ پوچھیں حلفن پوچھیں کہ جب وہ اسلام آباد آتے ہیں ہم ان کو گلے لگاتے ہیں ان کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہے میسیج یہ ہے کہ صرف وزارہ کمیونٹی کے حد تک نہیں میرا بلوچستان کا ایک ایک بلوچ میرے بلوچستان کا ایک ایک پشتون میرے بلوچستان کا کوئی بھی باسی ہو چاہے وہ پنجابی ہو چاہے وہ کسی مذہب کسی سوچ کسی علاقے کسی فکر کسی بھی علاقے کا کیوں نہ ہو ریاست ان کو عزت دے گی اب آپ ہی کو آگے رکھیں علماء کرام یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے ہم نے آپ کی سوچ کے مطابق آگے جانا ہے آپ ہمیں ایک راستہ دیں کس راستے پر چلیں ہم آپ کے ترو آگے جانا چاہتے ہیں ریاست پاکستانی ہے پرائی منیسٹر صاحب کے ڈیریکٹیوز ہیں اور یہ چیف منیسٹر صاحب کے ساتھ ابھی ڈسکیشن ان کی ٹیم ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے میرے ساتھ زفراللہ صاحب آئے ہیں ہوم منیسٹر زیادہ صاحب ہوم منیسٹر صاحب میرے ساتھ آئے ہیں ان کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے آپ ہمیں اور یہ میں اوپر لی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے گھر گھر تک یہ بات پہنچے اور وہ قوت ہے جو پاکستان کو موقع ڈھونٹے ہیں کہ ایسا موقع ہے اور پاکستان یا پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے یا اقوام عالم میں نیگٹیو پرسپشن دی جائے ان سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہم ہمارا ہونے کا عقیم اس رب سے جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے ہم پریشر میں نہیں آتے ہم نہ کسی کو انڈرمائن کرتے ہیں بدنیتی کرنے والے کو اللہ ظلیل اور رسوا کرتا ہے ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے زیادتی جو بھی کرے گا چاہے وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کو سزا ریاست دے گی انشاءاللہ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہیلتے جائے میرے وہ بورڈر پہ جو جوان چاہے وہ سیاچین پہ ہیں چاہے کسی بورڈر پہ میری ایف سی میرے عام پاکستانی میرے وہ بچے جو گھروں میں سکول جاتے ہیں کیا مجھے اور میری حکومت کو نہیں پتا کہ ازارہ کمیونیڈی کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کے کاروباروں کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کے بچے سکول اور کالج آپ کی ایک اور قوم کی ایک بیٹی ابھی ایک کامپیٹیشن میں جڑوں میں اس بچی نے پورے قوم کا سر فخر سے بلند کی ہے ایک ایونٹ میں میں نے سب کو کہا کہ یہ قوم کی بیٹی دیکھیں گھر کی چار دیواری کے اندر اس نے قوم کو عزت دی ہے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ان وسوسوں ان قوتوں جو کہ فیف جنریشن وار ہائیبریڈ وار سوشل میڈیا میں مختلف طریقے سے ہمیں لڑانے کے اور غلط غلط قسم کی چیزیں چلانے سے آپ کے غم میں وہ شریک نہیں ہو رہے آپ کے غم میں وہ اضافہ کر رہے ہیں آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں آپ کو اور اس قوم کو کوری دنیا کے آگے رسوا کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے خدا کے لیے اور یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اگر میں اور ہم ادھر بدنیتی سے آئے ہیں تو اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا اگر ہم نیکنیتی سے آئے ہیں تو اللہ کی خیبی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ پاکستان تاکہ قیمت سلامت رہے گا انشاءاللہ بلوچستان کا ہر ایک ذرہ ہر باسی خیر و آفیت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ اب عظیم قوم بنیں گے ایسی قوم بنیں گے اور دنیا کیلئے مثال بنیں گے یہ میرا ایمان ہے کہ روزِ محشر کے دن انشاءاللہ 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 بیس دللہ خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ محمد پاکستانی قوم ہم اور آپ کی قربانیوں پر فخر کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات سوال سوال نہیں خبار خبار شاہ پاکستان جناب بات یہ ہے آپ کے تشریف آوری کا شکریہ ہم اس غمگین ماحول میں آپ کو تو خوشاندید نہیں کہہ سکتے لیکن آپ کے تشریف آوری کا شکریہ لیکن توقع یہ تھا کہ جناب امرانکان صاحب ہم تشریف بلاتے اور نیوزیڈینڈ کے اس کافر وزیراعظم کے حوالے سے وہ امسال بنتے ہیں ہمارے دن آپ سے اور تحریک انصاف سے اور آپ کے حکومت سے توروات محبستت تھی اور اب بھی ہے بشرت کہ تمہارا سو بسائد کو شفاق رکھا جائے رکھ دیا جائے ہمارے تقبیر دائی ازار افراد شہید کر دیئے گئے میرا اپنا بتیجہ سے دعوت اغا کے بائی کے ساتھ دو آزار نو مشہد ہوا ہے اب یہ دس سام گزر گئے لیکن مجھے نہیں پیتا کہ میرے اس جوان بتیجے کا قاتل کہا ہے اس کو کیا ہوا ہے اس کو سزا ہویا ہے کیوں شفاف نہیں رکھا جاتے ان چیزوں کو تو یہ خود بخود وہ جو وسوسہ کرنے والے ہموں کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس جیسے اگر شفاقیت بھی ہوگی جب سزا و جزا کا اور شفاف عدالتی نظام نہیں ہوگا تو یقیناً وسوسے پیدا کرنے والے بھی وسوسے پیدا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی ذہنوں میں دوسرے لوگ بھی جوانوں کو اپنے اس مقاصد میں استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا آپ سے صداعی ہی ہے کہ آپ ریاست میں چیک ہے اگر آپ کوئے مجریہ ہے وہ قاملنا آپ سے ریتا ہے کوئے قضائیہ آپ ان سے بات کریں اور مسئلے کو ٹھیک کر دیں کہ کہاں کہاں پر ہمارے قاتل بیٹے ہوئے ہیں ان سے ٹھیک ماضی میں جو سیاسی غلطیا ہوئی تھی اس کے نتیجے میں پاکستان دشتگردی کے آگ میں چل رہا ہے اس کا اب یہ ازالہ آپ لوگ ایک ہاتھ تک کر رہے ہیں لیکن اس عدالتی نظام میں اور پھر یہاں پر ایک شخص رمضان مینگل جو مسلسل اس کے بیانت اخبارات میں آتے رہے اس وقت ہم گورنمنٹ کے سامنے چیختے رہے کہ اس کو روک ہو یہ نفرت پھیل آ رہا ہے لیکن اس کو نہیں روکا گیا اور اس کے نتیجے میں نفرت پھیل گئے اور حالات خراب ہو گئے ہیں اس کو ایک دو دن کے لئے پتہ نہیں کچھ آسے کے لئے اس نے رکھا بھی چھوڑ دیا اس کو لہٰذا اس کے چھوڑ دینے کی دوسرتی سے دینی ہے یہ واقع ہوا اور ماذق کے ساتھ میں یہ بات آپ کے خدمت نرس کروں گا کہ ایسے ممالک کے سربراہ جو دیشنگردی ہیں پورے دنیا میں مشہور اگر کہ وہ پورے دنیا میں تنفیر ہے جب ان کو یہاں لائے چاہتا ہے اور اس کو ان کو اتنی وہاں پر زیادہ بترین انداز پروٹیکول دیا جاتا ہے وہ خود ہمارے وزیراعظم صاحب پاکستان کی عزت ہے وہ ان کے دریور بنتے ہیں تو یقیناً دیکھیں جی میں علامہ صاحب میں کھل کے بات کروں گا جس طرح آپ نے بات کیا دیکھیں جی ہم نے علامہ صاحب ہم نے ہمارا آپ کا یہ ایمان ہے ہمارے روایات یہ ہیں کہ ہمارے گھر کوئی بھی آئے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں نمبر ون ہم نے سب کو عزت دینی ہے ابھی انشاءاللہ پرائی منسٹر صاحب ایران جا رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے پرائی منسٹر صاحب کی رفظن جانی صاحب سے ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات میں خامنائے صاحب کی سوچ کو سلام یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے فتوہ جاری کیا کہ بھئی کوئی بھی اصحابہ کرام کے نام کو غلط استعمال کرے وہ ہم میں سے نہیں بین المسلمین ہم ایک ہوتے جا رہے ہیں پرائی منسٹر صاحب کا ویشن ہی ہے کہ چاہے وہ یمن ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ کوئی ملک ہو چاہے وہ افغانستان ہو اگر کوئی اختلاف آپس میں ہے مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ جوڑ کی طرف جاتا ہے توڑ کی طرف نہیں جاتا نمبر ایک نمبر دو آپ نے خود کہا کہ ماضی میں ماضی میں جو ہوا پوری قوم نے دیکھا اس دفعہ اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم ویل انٹیکٹ ہوتا آرمی کورٹس کی جلیے جانے کی ضرورت نہیں تھی کریمینل جسٹس سسٹم ہمارا کلیڈیبل انٹیکٹ ہوتا کیا ضرورت تھی اب نیشنل ایکشن پلان کو عملی طور پر ایمپلیمنٹ کرانا پھر ساتھ ہی ساتھ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہم نے ہر چیز کے لیے ایکسپٹ بٹھا دی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث مبارک ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کل فنن رجالن ہر کام کے لیے اللہ پاک نے سوچ والا شخص منتخب کی ہے پولیس ریفارمز ہو رہے ہیں ہر ادارے میں نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے ریلیونٹ لوگوں کو آگے لائے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میرے اور آپ کے پیاروں کو ظہرور شہید کیا گیا ہے ہماری پوری عمر ہمارے دل اور دماغ میں ان کا درد اور ان کی تکلیف تا قیامت رہے گی لیکن میں نے اس درتی ماں کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ دا ہم نے قانون اور آئین کو ٹھیک کر رہے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے اور قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام ریفارمز کرنی ہیں لیجسلیشن کرنی ہیں ہم نے وہ تمام ادارے جن میں کام صحیح نہیں ہو رہا جو آئین اور قانون کے اندر اٹھارہ اگست سن دوہزار اٹھارہ سینکر اب تک انٹیریئر منسٹر آپ کے پاس آتا رہا ہے آپ نے نہیں بولایا ہم احسان نہیں کر رہے میرا پرائیم منسٹر بھی آئے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آئیں گے سارے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سب ہمارے ہیں صرف آپ سے التجائی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے اللہ کے واسطے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو کسی ایسی سوچ سے منصوب نہ کریں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں پہلے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان یہ حکومت یا ہماری بدنیت ہی ہو تو اللہ ہمیں زلیل اور رسوہ کرے گا اگر ہم نے ایک نیت ہے اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ چلے گی علامہ صاحب آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے رہے ہیں آپ کے ساتھ ہر یہاں تک کہ باقی مسلکوں کے علماء کرام اور آپ کے بیچ میں جو ہم آنگی میں نے دیکھی اس کی مثالیں میں دیتا رہا ہوں یہاں کے اہل سنت دیوبند بریلوی اہل عدیس کے علماء کرام کوئٹہ سے ایران میں جاتے رہے ہیں آپ کے ساتھ مختلف ایونٹس میں پاٹسپیٹ کرتے رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو یہ تصویر دکھانی ہے کہ ہم ایک ہو رہے ہیں اب وہ لوگ خود ایکسپوز ہوں گے جو مذہب اور مسلک اور علاقے اور زبان کے نام پر مسلمانوں اور پاکستانیوں کو لڑانا چاہتے ہیں خدا کے لئے ہم نے مضبط سوچ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں ہم نے ٹائم لے کے اگزامپل سیٹ کرنے ہیں یہ ہمارا ایوان ہے آپ کیا پوری دنیا اس کوئن کرے گی لیکن آج ہم جو آپ کے پاس چل کے آئے ہیں فقط تو سرب کی رضا کے لئے فقط یہ آپ کو احساس دلانے کے لئے کہ وفاق صوبائی حکومت کے ساتھ آرمی اور سیول آمٹ فورسز تمام صوبائی حکومت تمام ادارے آپ کے ساتھ اس غم میں برابر کی شریک ہیں اور انشاءاللہ بیس لنلا دیکھیں ایک مثال آپ کو دوں ہم نے بائیس سال پرائم منسٹر نے ان قوتوں سٹیٹس کو کے خلاف لڑے لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا میری پرائم منسٹر میری پارٹی کو جب پرائم منسٹر پرائم منسٹر نہیں تھے نواز شریف جیل میں تھا پرائم منسٹر پرائم منسٹر بلے عدالت رہی زمانت کی اسی طرح شہباز شریف کی اب پرائم منسٹر جوڈیشری نہیں ہے وہ ٹائمز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے انہوں نے قانون اور آئین کے تحت آگے سفر کرنا ہے خدا کے لئے اس ڈائنیمکس کو انڈسٹینڈ کریں سپریم کورٹ ہائی کورٹ لور کورٹ جوڈیشنل اپنا سسٹم ہے حکومت ایگزیکٹیف کا اپنا کام ہے صبحی حکومتوں کا اپنا کام ہے رئی بات حکومت کے اداروں کی نیشنل سیکیورٹی پولیسی نیشنل ایکشن پلان یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دکھائیں گے اگر زندگی نے وفا کی کہ انشاءاللہ بیس دللہ آپ یہی بیٹھ کے حکومت کی ایڈیشیٹیفز کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ واقعی آپ مخلص تھے اور واقعی آپ حب کے ساتھ کھڑیں ہم آپ کو لٹ ڈاؤن ہی کریں گے یہ اللہ سے وعد ہے ہمارا